اور بین الاقوامی سازش کا بیانیاں گھڑا تو اسے کیا نا سب سے پہلے اپنا گرین کارٹ گیو اپ کر دے دوزار پچیس تک ویلڈ ہے کہے کہ جی مجھے نہیں چاہیے ابھی تک وہ یونیورسٹی آف ایلنائی سے ڈالروں میں تنخواہ لے رہا ہے اسے کہے جی نوکریس بھی وہاں سے استیفہ دے کیونکہ یہ تو بین الاقوامی سازش ہے اور آپ نے اپنے جلسے میں بھارت کی فورن پولیسی کی تعریف کی پر آپ نے کہا جی میں تو ریشیا سے تیل لینے جا رہا تھا ایک دستاویز دکھا دیں منٹس آف میٹنگ دکھا دیں چلیں آپ چھوڑیں کہ کوئی فورن آفس کا لیٹر ہو منسٹری آف پیٹرولیوم کا لیٹر ہو وہ آپ چھوڑ دیں آپ اپنے دفتر کی ایک منٹس آف میٹنگ دکھا دیں جس میں آپ نے یہ بات کی ہو کہ میں ریشیا سے تیل لینے جا رہا ہوں جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ بولتے جاتے ہیں اور ایک ایسے ملک کی فورن پولیسی کی تعریف کرنا یہ سمجھ اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ نے موڈی کو بھی کہا تھا کہ میں الیکشن میں نیک تمنائے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آج آپ ان کی فورن پولیسی کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ بھائی سب پہلے فورن فنڈنگ کا جواب دے دیں یہ سارے تعلیبانے وہاں سے ملتے ہیں کیونکہ آپ عادی ہیں خیرات اور عطیات لینے کے آپ نے جو بین الاقوامی سازش کی آپ بات کرتے ہیں اصل بین الاقوامی سازش وہ ہے جو آپ نے فورن فنڈنگ لی ہے ملک دشمن اناثر سے اور آپ کی پارٹی پروان چڑی ہے اس فنڈنگ کے تحت تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی پولیسی چلے گی نہیں اور آپ کا جو دورہ میار ہے اور جو منافقت کی سیاست ہے تو پھر کیا مرمانے ہے کہ آپ یہ چیف آف سٹاف کا نوٹیفکیشن واپس لیں اگر آپ کو اس بیان کا نہیں پتا تھا تو یہ بڑے تل خقائق ہیں کہ ایک سیاسی جمعات جس نے انتشار کی سیاست کی ہے منافقت کی سیاست کی ہے گالم گلوچ کی نفرت کی شرنگیزی کی سیاست کی ہے وہ آج چیخوں پکار کر رہی ہے کہ ہم نے شرنگیزی کی ہمارے سے پوچھ کچھ نہ کی جائے ہم نے ملک دشمن بیانیے کو فروغ دیا ہمارے سے باز پرس نہ کی جائے بھئی آپ انٹچبل ہیں آپ سیاہ کریں سفید کریں آپ مالم جببہ کریں آپ فورن فنڈنگ کریں آپ بی آئی ٹی پشاور میں اربوں روپیہ کھا جائیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا آپ کو عادت نہیں ہے آپ بگڑے ہوئے ہیں آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ آپ بڑے سے بڑی سیاہ کاری بھی کریں تو آپ چھٹ جاتے ہیں آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوگا بہت ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں دن بہ دن وارداتوں میں ڈکیتیوں میں ریپ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور پوری وزارت داخلہ وہ ایک ہی کام پہ لگی رہی ہے انتقامی کاروائیوں پہ کہ ہمارے خلاف مقدمات کیسے بنانے ہیں وہ وزیر بنے ہیں کوئی وزیر داخلہ ہیں وہ دن رات ایک ہی بات ہے اتا تار اٹا تار اٹا تار اٹا تار اٹا تار آ گیا اتا تار چلا گیا وہ بھئی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں وارداتیں ہو رہی ہیں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں ریپ ہو رہے ہیں ان کا نوٹس لیں ان کا تدارک کریں وہ مقدمات بنا رہے ہیں اور مجھے کس کیس میں بک کیا ہے سولہ اپر احل کو جو ڈپٹی سپیکر پہ حملہ ہوا تھا اس ایف آئی آر کے تحت زمنیوں میں لکھا ہے کہ میں نے اسیمبلی کے ایک احل کار پر حملہ کروایا اور اس کو زخمی کر دے اور اس کی وردی جو ہے وہ پھٹ گئی اس جھگڑے کے دران یہ تو وہی بھینس چوری والی روایت ہے جو آج بھی آپ نے قائم کی ہوئی ہے میرے پر کوئی مقدمہ پچیس مئی کے پی ٹی آئی کے لوگوں پر تشدد کا نہیں ہے اور کیا میں یہ سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کیا تازیرات پاکستان کے تحت ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو روکنا جرم ہے کیا جو لوگ پولیس پر حملے کریں اور کانسٹیبل ایک شہید ہوا کمال اس کا نام تھا کیا ان لوگوں کو روکنا جو یہ پرتشدد کاروائیاں کر رہے تھے کیا یہ جرم ہے اس ملک میں افضاد ہی جائے گی اگر کوئی بھی سرکاری افسر یا وزیر اپنی سرکاری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے انتشار سے لوگوں کو روکے گا تو یہ آپ کے ساتھ ادھر یہ بلو ایریا کی گرین بیلٹ ہے کیا آپ سب نے وہاں پر درختوں کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا کیا آپ نے میٹرو بس کے سٹیشنز کو آگ لگتے ہوئے نہیں دیکھی کیا اس بات کی کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس کا دل چاہے وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے عوام کے جان و مال کو تحفظ فرام کرنا کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے اور آئندہ جو احساسے ذمہ داری کرتے ہوئے عوام کے جان و مال کو تحفظ فرام کرے گا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے روکے گا شرنگیزی سے منع کرے گا کیا اس کی خلاف کاروائیاں ہوں گی پھر تو نظام چل گیا اگر ایسا ہے تو مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مقدمہ کوئی بنانا ہی تھا تو کوئی دیکھ با لیتے کوئی اور چیز جو ہے اس میں آپ دیکھ لیتے موسیقی